تعلیم کی احمد کو جاگر کرنے کے لیے ہمارے بچوں نے آپ کے لیے خاکہ تیار کیا ہے ہم امید کرتے ہیں وہ خاکہ آپ کو پسند آئے گا اس خاکے کے لیے میں سٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی ارشد اور ان کے ساتھیوں کو کوئی سٹیج پر آئیں اور اپنے ڈراما آپ کے سامنے پیش کریں ارشد ارے کیا ہو گیا کیوں مار رہے ہو ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے نا جو کہ بیٹھ کر پانی پیو اس میں بوری بات کیا ہے ارے تم چاہے کچھ بھی بولو مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے اپنے بچوں کو جاہل نہیں چھوڑنا ایک ہی تو اولاد ہیں ہماری اگر یہ بھی نہیں پڑھے گی تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا میں پرائیڈ سکول کی مہنگی مہنگی فیسے بردائج نہیں کر سکتا میری اتن کم تنکھائی میں گھر ہی چلا سکتا اگر یہ بہن کیوں رو رہی ہو جمیلہ بہن اپنے بھائی سے ہی پوچھ لو ارے خیرو بھائی آپ ہی بتا دی ہی کیوں رو رہی ہیں ارے جمیلہ بہن کیا بتاؤں میں تمہارے کو تمہاری بہن کو نجو پڑھانے کا شوق لگا میری اتن کم تنکھائی خالی میں گھر ہی چلا سکتا میں نے تو کیڈیا کے میں پرائیڈ سکول کی مہنگی مہنگی فیسے بردائج نہیں کر سکتا ارے خیرو بھائی اس میں پریشان ہونے کی کیا باتیں تم بھی میری طرح اپنی بچی کو سلیم اللہ فہمی میموریال سکول میں داخل کروا دیں میری نازیہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں کیجی کلاس سے پڑھتی آ رہی ہے جس میں اسے کوپی کتابی برسنگر فرم فری دیئے گئے تھے اور ہم ماشاءاللہ سے پانچوی جماعت پر پڑھ رہی ہے اور بڑی بچی سال آٹھوی جماعت پاس کر سکیے ارے جمیلہ بہن سنا ہی وہاں کی میرم تو بہت ہی غصے والی ہیں سیفارش کے بغیر کسی کو داخلہ بھی نہیں دیتی ارے رضیہ بہن سنا ہی باتوں پر یقین نہیں کرتے میری نازیہ کو تو داخلہ دیا ہے اب میرے وہاں پانچ بچے پڑھ رہے ہیں ارے جمیلہ بہن یہ تو بتاؤ یہ اسکول ہے کہاں پر ارے بہن یہ آگے ہی ہے خدا کی بستی میں ارے ہاں فیرو بھائی میں تمہیں اس اداری کے ایک اچھی بات تو بتا نہیں بھول گئی اس ادارے کوئی اور بھی اچھی بات ہے وہاں مفت سالیم کے ساتھ ساپت علاج بھی کیا جاتا ہے اچھا کر وہ ادارہ اتنا ہی اچھا ہے تو کل ہی سکول جا کے نجو کا داخلہ کرا دے ارے نجو کے ابا میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ ہماری بیڑی پڑھ لی کر معاشرے میں عالی مقام حاصل کرے میں کل ہی جا کر سلیم اللہ فہمی میموریل سکول میں نجو کا داخلہ کرواتی ہوں تیری مردی جو دل چاہے کر تینکیو